کیوں پی ٹی آئی سے مایوس ہو گئے ہیں؟ یہ بہت گنڈی کومت ہے آپ کیا لگتا ہے مقابلہ نون لیگ اور پی ٹی آئی میں ہی ہے؟ میرے خیال میں مسترد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کلے بھی یہاں سے بھی نہیں کیا تھا اگردہ شرمندگی بار بار شرمندگی ہوتی ہے نون کے ساتھ ہمارا کومنٹیشن ہے آپ نے عوام میں دیکھا جوش و خروش ان کا جذبہ کہ لوگ اس حکومت سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ وہ گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے کیوں آئے ہیں اس جلسے میں؟ میں جلسے میں نہیں آیا اور میں یہاں سے نون لیگا سپرٹر ہوں گا اتنی دور سے روٹی کھانے تو نہیں آیا؟ نہیں نہیں روٹی کھانے نہیں آیا روٹی کھانے نہیں آیا ہم نے صرف اپنے دائدین کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں 1933 میں پیپلز پارٹی نے آج جلسہ کیا ہے یہاں پر الیکشن کے حوالے سے بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں پانچ دسمبر کو جس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے چودری اسلام گل صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں نون لیگی طرف سے شاہستہ پرویز ملک ہیں اور پی ٹی آئی کے جانب سے جمشیر اقبال چیما صاحب کھڑے تھے لیکن ان کے کاغذاتیں نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں تو ہم یہاں پر عوام سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ عوام پیپلز پارٹی سے ان کی کیا امیدیں ہیں اور وہ کیوں اس جلسے میں آئے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں عوام کے ساتھ جی اسلام علیکم کیا کہیں گے آج کے جلسے کے حوالے سے کس جذبے سے آئے ہیں یہ دیکھیں لوگوں کا جوش و خروش میرا خلال میں وہ کہتے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ سب کو نظر آ رہا ہے آپ کا میڈیا بھی دیکھ رہا ہے پورا یلکہ بھی دیکھ رہا ہے بلکہ اس وقت پورے پاکستان کی نظر ہے اس ہی الیکشن کے اوپر الحمدللہ ہماری سب کی کوششیں کابشیں محنتیں ضرور رنگ لکھیں گے اور اب ہم پورا امید بھی یہ ہیں کہ انشاءاللہ ہم من کریں گے تو اس دفعہ کیا ایسی بات ہے کہ زمنی الیکشن میں بھی ترہ جوش و جذبہ دیکھنے میں آ رہا ہے ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں کسی کے مذہب کسی سے بھی چھپے ڈکے نہیں ہیں ہر بندہ پریشان ہے گروزی کے لیے گروٹی کے لیے نوکری کے لیے تو میرا خیل میں یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے چنگل میں پہلے تو آگئے تھے وہ چار سکھوں کی خاطر ہر انسان بھگ جاتا ہے کیونکہ غریب ہے غریب کو تھوڑی سی خواہشات ہوتی ہیں لیکن جب سے یہ تین سال ہو گئے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں بلکہ بزاتے خود جو پی ٹی آئی میں لوگ گئے ہوئے ہیں وہ بھی پریشان ہیں ہم تو ان کی پریشانیوں بھی روزانہ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کے تو میدوار یہاں سے ان کے خواہشاتے نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں تو آپ کیا لگتا ہے مقابلہ نون لیگ اور پی ٹی آئی میں ہی ہیں میرے خیال میں مسترد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کلے بھی یہاں سے بھی نہیں کیا تھا مجھے شرمندگی بار بار شرمندگی ہوتی ہے اس لئے انہوں نے ڈراما کیا کہ ہمیں جب وہ نہیں ہوا نون کے ساتھ ہمارا کومنٹیشن ہے لیکن الحمدللہ نون کو بھی انہوں نے پی ٹی آئی سے پہلے چیک کر لیا ہوا ہے نون شاید یہ بول گئی ہے کہ ہماری باری پھر آئے گی نون دس سال رہی ہے ان دس سالوں کے بعد آئی ہے اپنا یہ طریقہ انصاف طریقہ انصاف نے کیا کیا نون سے دیکھتے تو دس سال رہے کبھی کچھ نہیں کیا وہ حالات بھی ہمارے سامنے پی پی نے اس دب اپنی قیادت جو ہے اس کو ریویم کیا ہے راجہ پروید اشریف صاحب آئے ہیں کمر زمان قائرہ کی جگہ پہ جوزی سعید چیمہ صاحب آئے ہیں تو کیا لگتا ہے یہ قیادت کچھ ریزالٹ سکھائے گی پنجاب کے انصاف انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم پور امید ہیں راجہ پروید اشریف یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے وزیراعظم بھی رہ چکے ہوئے ہیں ان کا ایکسپیرینس ان کا تجربہ ہم سب سے زیادہ ہے اور ہمیں وہ گائیڈ کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ گائیڈ کر رہے ہیں ہم اسی طریقے سے چل رہے ہیں کیونکہ پیپس پارٹی پہلے بھی غریب ہی کی پارٹی دی آپ وہ کہتے ہیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ہر چیز وہ بینظیر کی نظر آئے گی پوتو سب کی نظر آئے گی اس کے بعد یہ میرا خیال میں ہمیں زدگی میں موقع دوبارہ مل رہا ہے اور ملے گا انشاءاللہ ہم پورے انگر ہیں آپ کیا کہیں گی جلسے کے حوالے سے کیسا راج عزبتہ میرے خیال میں جس قسم کا یہ جلسہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کچھ کہنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی آپ نے عوام میں دیکھا جوش و خروش ان کا جذبہ کہ لوگ اس حکومت سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ وہ گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور میرے خیال میں پیپس پارٹی کے ہر ورکر میں جتنا جوش و خروش آپ نے دیکھا میرے حال ہے اس کے لئے جتنا بھی کچھ کہا جائے وہ کام ہے اس کے لئے الفاظ ہی کوئی نہیں تو میرے حال ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری پیپس پارٹی ون کرے گی وہ جیتے گی اور وہ ہی کامیاب ہوگی پی ٹی اے کے تو کاغذات مسترد ہو گیا مقابلہ نون لیگ کے ساتھ ظاہری بات ہے ان کے مسترد ہو گیا ہمارے سامنے تو اب وہ ہی ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور انہیں جیتیں گے ان سے بھی امپین کریں گے شاہستہ پرویز ملک ہم دردی کے ووٹ ملیں گے ان کے خامند کی ڈیتھ ہوگی دیکھیں جی یہ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہیں لیکن جو دوسری چیزیں آپ سامنے اگر دیکھیں اس طرح تو کوئی فوت ہو جائے گا تو ہم کیا اس کو اپنی ساری باتیں بھول جائیں گے نہیں میرے خیال میں نہیں ملیں گے کیونکہ اب عوام بہت زیادہ دانگا چکی ہے اب وہ ہم دردیوں کے ووٹ ختم ہو چکی ہیں آپ تو بچہ بچہ بڑا ہر انسان گلیوں سے کچھوں سے نکل کے سلکہ پہ آ گیا ہے اور مجبور ہوگی اپنا حق حاصل کرنے کے لئے آپ بھی پسپانٹی کے علاوہ ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے انشاءاللہ اور یہی بھی ان کریں گے شکریہ شکریہ مہارکم سلام کیا کہیں گے جلسے کے والے سے کیوں آئے ہیں جلسے میں میں جلسے میں نہیں آئے میں یہاں سے نون لیگ کا سپرٹر ہوں انشاءاللہ یہاں پہ مارجن کے ساتھ جیتے گی نون لیگ ہمیشہ جیتی ہے اور مارجن سے انشاءاللہ جیتے گی اس کے سوال کوئی جمعہ بھی پی ٹی آئی ہو نون لیگ کا پیپل پارٹی ہو کوئی بھی اس کے مقابلے نے جیساکتی کیا وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے یہاں پہ نواز شریم نے بہت اشئے کام کی اس میں یہاں گیا 33 سی حلقے میں پورے پاکستان میں کیا ہے اس نے اس لیے لو امام اس کو چاہتی ہے اس کے دور میں ہر آنمی خوش آل تھا اس دور میں آگے میاں صاحب واپس تو آنی رہت انشاءاللہ آیں گے انشاءاللہ آیں گے کوئی ایسی بات نہیں ان کو سب نے مل کے بھیجا ہے اس کو وہ خود نہیں بھاگ کے نہیں گئے ان سب نے بھیجا ہے اس کو کہ چلو پہ جاؤ تم اپنا علاج کراؤ ابھی علاج مکمل ہوگا کوئی اسی بات نہیں ہے آپ کو لگتا ہے وہ سیریس علاج کے لیے گئے میں اس کو بھیجا کس نے اس کا جس نے معاینہ کیا وہ کون نے وہ آج کال وزیر بنا ہوا ہے تو وزیر ہے وہ اس نے ٹیسٹ کیا اپنا شوکت خانم کا ڈاکٹر سے پڑا تو اس نے اپنے ڈاکٹر نہیں اس کو بنا کے دیا کہ تم جاؤ ان حکومت نے خود بیجا پارٹی ساری انہیں کہا بھی اس کو بیجو اس کو عراج کے لیے جانے تو وہ گئے اپنا عراج کے لیے انشاءاللہ جب داکٹر اس کو دیں گے تو آ جائے گا اس وقت تو ملک کے بہت حالات خراب ہیں حالات خراب ہیں حالات اتنے خراب ہیں اب یقین کریں کہ چوری اٹھکیت تھی اتنی زیادہ ہوگئی ہیں کہ انتظار سے لوگوں کھانے کے لیے کچھ نہیں یقین کرو جو پانچ سو ہزار پیار گھماتے شانبو پوری نہیں کیا لگتا نون لکھ گمت ہے گی مہنگ کم ہو جی انشاءاللہ پہلے بھی مہنگ کم تھی اس کے دور میں مشرف دور سے تو زیادہ ہی تھی نہیں کم تھی مشرف 6 سوال تھا کھاتا پیتا سوال سارے مسائل پورے کرتا تھا اب کیا ہے اب تو کچھ نہیں ہے بھئی اب تو کہتے ہیں کہ تین دفعہ دوائی کی طرح بجلی آئے گی صبح تپیر شام اور یہ بھی حکومت کہتی صبح شام تین ٹیم آئے گی کھانا بنانا بنا اس کے بعد میں رکھوا کھانا کھاؤ یہ کیا ہے شکریہ جی سام لیکم سر آپ کس لی آئے جلسے میں کیا کہیں گے ہم پاکستان پیورٹ پارٹی کے لیے آئے ہیں جلسے میں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیورٹ پارٹی دوبارہ لاہور میں پنجاب میں اپنا راویل نئے سرے سے کر رہی ہے جو سکھ روش جلسے ہو رہے ہیں خاص کے سل کے میں جہاں پر جو سکھ روش اوام آرہی ہے اور انشاءاللہ ہم چینج دینے جا رہے ہیں آنج دالے ماری الیکشن جو پانچ دسمبر کو چینج تو پہلے بھی پی ٹی آئی نے بھی اکلیم کیا تھا چینج کے نام دوسرے تمام بھائی دیکھ ہم یہ کر دیں وہ کر دیں مار پاکستان کو بڑی سمت مل آج حکومت چھوڑنے کیلئے تیار ہے صیفہ دینے کیلئے تیار لیکن آگے سے زرطانی صاحب نہیں مان رہے پانچ سال پورے کرے نون لی آپ کے مقابلے پر لگ رہی کیونکہ پی ٹی آئی کے تکاکزات نام زدگی مسترد ہوگی تو کیا لگتا ہے تگڑا مقابلہ ہوگا یا ریزلٹ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہمارے جو نظریہ کے مطابق پرویل ملک سانہ اس نے محترمہ بینزی ریپوٹو کو سزا دی تھی آمنوں کے کہنے پہ تو ہم نہیں سمجھتے شکریہ ملک 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 مسلام کیا کر رہے ہیں مہیدر ہم جلسے پہ آئے ہوئے ہیں اور ہمیں دو دن سے جلسے کی کافی سرسل تھی اور ہم لوگ یہ ہی ہیں کہ ہم لوگ عمران خان نے بہت زندگی تباہ کر دی ہے غریب عمام پریشان ہے بے روزگاری ہے غربت اتنی چھا چکی ہے کہ ہم جیسے نوجوان فری ہوئے میں کوئی جوب نہیں ہے اتنے معاملات کرے ہو چکے کہ ایک ٹائم کے کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ کھانا بکھا سکے اتنا عمران خان نے مہنگائی کر دی ہے تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بین دین اور بلاور بوٹو صاحب وہ وزیراعظم بنے اور جو پاکستان کے لیے کچھ کر کے جائیں کیونکہ عمران خان نے نواز شریف آیا عمران خان آیا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا پاکستان کے لیے بلکہ ہمارے مزید فیوچر تباہ کی ہیں انہوں نے انہوں نے ووڈ دی ہیں کہ چلیں یہ لوگ کچھ کریں گے پاکستان کے لیے لہٰذا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہم لوگوں کی دعا ہے کہ بلاور بوٹو صاحب آئیں ایک سیٹ سے آئیں گے تو تبدیلی آجے گی انشاءاللہ اللہ پاک میں بڑی امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ان کی آئی گی حکومت اور آنی بھی چاہیے بڑا خیال رکھا جاتا ان کی زورتیں پوری کی جاتی ہیں یہ جو بیوائیں ہیں ان کو ہر مینے راشن ملتے ہیں پیسے وغیرہ ملتے ہیں اور بہت اچھی ان کی حکومت رہی ہے بلاور بوٹو لوگوں کی شکریہ جی اسلام علیکم آپ کی در سے آئی ایرپورٹ سے ایرپورٹ سی 133 کا جلسہ ڈینڈ کرنے ہے تو کیا لگتا ہے جلسے کے جیتیں گے نہیں جیتیں گے انشاءاللہ جیتیں دیں اس کا مقام ہے جیتنے کا وام نکلی ہے باہر وام ساتھ ہی سارا ساتھ دیں وام جیتے گی براور ساتھ ہو وام ساتھ وام جیتے گی اچھا اتنی دور سے روٹی کھانے تو نہیں روٹی کھانے نہیں آیا ہم سی اپنے دائدین کے لیے ہم صرف پپڑ پارٹی سے لیے اور بینزی سے لیے ہم بینزی سے لیے جب ہم آیا ہوں صرف میں اس لیے ہم میں جب بینزی تھی پہلی کو مر تھی اس دن میں پیدا ہوا تھا پہل مقام ہونے مارا جب پہلا ہوں وہ بھی مجھے پتا اور اب میں دیکھا اور چل ساتھ بارہ مقام پر آئیے بلاول ان کی جگہ رکھے گا انشاءاللہ بلاول انشاءاللہ آپ باکستان کی عام تو اتنا ہو گیا بلاول بوٹو اچھا ہے ان لوگوں نے بغیر کو نے کھائی امران پہنڈی بھیکلوٹی بھی کر دی ہے امران خان نے کی تو نور والو نے کی امران نے گولی بھی نہیں مر رہی اچھا گولی پہنڈی ہے امران میرے سے لے لیں جتنی چاہیے جناح میں جاؤ گا آئیڈی کار ملے گا آئیڈی کار پہ آئیڈی کار پہ ملے گے گوڑی ملے گے ساملیکم بھائی کدھر سے آئے ہیں ہم جی گرین ٹون سے بھاگڑی چوک سے بھاگڑی چوک کیا کہیں جلسے میں کیوں آئے ہیں روٹی کھانے یا جلسہ سننے دیکھیں جی نہ روٹی کھانے ہم آئے ہیں بلاو بھٹو کو وزیرا ازم بنانے کے لیے اور جدد جد کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارا یہ پورے لہور میں ریکارڈ ہو گیا ہے کہ ہم نے گرین ٹون والوں نے کہ ایک سو تیسیس میں ظاہر کر دیا کہ نہ شیر کو وہ ڈالنا ہے نہ بلے کو ڈالنا ہے شیر نے بھی ہمیں جو نقصان دیا وہ سب کو پتہ ہے ہماری قوم کو بھی پتہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے انشاءاللہ ہم نے اس دفعہ دعویٰ کیا ہے کہ بلاول بٹو کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہماری مشکلہ حلوں کی ابھی دیکھیں کہ یہاں پہ سب غریب لوگ ہیں سب کو غریب لوگوں کو بے نظیر کے پیسے میرے ہیں میں سب غریبوں کو کہنا چاہ رہا ہوں تیر پہ مور لگائیں بے نظیر کا نام روشن کریں آنے والے مقام میں تمہارے بلاول بٹو خود آپ کے گھر میں آئے اور آپ کا ساتھ دیں بس میرا یہی کی جانشہ ہے شکریہ سلام علیکم بھائی آپ ڈانس بڑا اچھا کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی گئی ہیں یا ہمیں پیپلز پارٹی گئیں گے انشاءاللہ ہمیں نہیں ووٹ دالیں گے انشاءاللہ یہی وزیر آدم بنے گا ووٹ بنا ہوئے آپ کا جی تو کیا وجہ ہے کیوں پی ٹی ایسے مایوس ہو گئے ہیں جی یہ بہت گندی قومت ہے کیوں باس یہ تاندلی اور یہ مہنگائی کی وجہ سے نا یہ تاب کا یہ افظار ہو گیا عوام بھی اس سے افظار ہو گیا انشاءاللہ پیپلز پارٹی بنے گا وزیر آدم بنے گا جی ناظرین تو آپ سن رہے تھے عوام کی رائے عوام جو اس جلسے میں موجود تھی وہ پیپلز پارٹی سے کافی امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ اس دبعہ پیپلز پارٹی جیتے گی اور کچھ تبدیلی لے کے آئے گی عمران خان نے جو دعویے کیے تھے وہ ان سے زیادہ خوش نہیں ہیں کہ انہوں نے جھوٹے دعویے کیے تھے اور جو بھی باتیں کی تھی وہ اپنی پوری نہیں کر سکے اور لوگ اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں خاص کر کے سیلیکشن میں جو لوگ تھے وہ ہمیں یہی کہتے ہیں رذر آئے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کبریج پسند آئی ہوگی فیصلہ آپ خود کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنے مہزوان محسن ملک اجازت دیں آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد اللہ حافظ